بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آلیبوٹ نالج آج کے مارے جو ویڈیو ہے وہ کے پی کے اندر کنٹریبیوٹری پنشن سکیم کے حوالے سے ہے جتنے بھی ملازمین جو کہ سرکاری ملازمین ہیں کے پی کے سے ہیں ان کے حوالے سے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ آئے اس ویڈیو کو اند تک ضرور واش کریں تو جیسا کہ کافی منز سے ایک کا جو خبر ہے یہ آہ کنٹریبوٹری سسٹم پنشن ہوں اس کے لح�termin کو ختم کرنے کے حوالے سے آہستے آپと حبر کردش کر رہی ہیں پہلے کہا گئے کہ پنشن کو ختم کیا جا رہا ہے پنشن کا نظام بلکل ختم کیا جا رہا ہے اس کے بعد کنٹریبوٹری سسٹم پنشن کے حوالے سے سکیم کے حوالے سے باتیں چلنے لگی کہ آہ بنشن کا جو اسسٹم اس کو چینج کیا جارہ ہے کنٹریبوٹری پنشن سسٹم میں تو کنٹریبوٹری پینشن سسٹم کیا ہے اور یہ کن لوگوں پر لاغو ہوگا اس حوالے سے تفصیلی جو بیان ہے وہ سپیشل سیکٹری میکمہ فنانس کے حاصلی رحمت ان کے حوالے سے بیان واضح آ چکا ہے جس میں آپ کو مکمبل اس حوالے سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ ان میں کتنی ستاقت ہے کنٹریبیوٹی سسٹم پینشن کے حوالے سے تو پہلی چیز یہ کہ میکمہ فنانس کی طرف سے کنٹریبیوٹی سسٹم پینشن سکیم جو لائے جا رہی ہے وہ صرف اور صرف جو نئے ایمپلائیمنٹ ہوں گے جو نئیو گورنمنٹ ملازم ہوں گے ان پر لاغو ہوگا جو پرانے گورنمنٹ ملازم ہیں جو پہلے سے پینشن لے رہے ہیں ان پر یہ لاغو نہیں ہوگا اگر وہ اپنی مرضی سے اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہوں تو وہ شامل ہو سکتے ہیں تو کنٹریبیوٹی سسٹم کیا ہے تو کنٹریبیوٹی سسٹم میں جتنا آپ کنٹریبیوٹ کریں گی جتنا آپ جو ہے اس میں پینشن میں کنٹریبیوٹ کریں گے اس سے زیادہ آپ کی جو گورنمیٹ ہوگی وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گی اس سوالے سے مک میں فنانس کے پی کے سپیشل سیکٹری ہیں سفیر احمد صاحب انہوں نے اس سوالے سے تفصیلی بیان دیا ہے تو وہ کیا بیان دیا ہے اس سوالے سے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں جی میرا نام سفیر احمد ہے اور میں سپیشل سیکٹری کے طور پہ فائنانس ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف خبر پکتنفا میں کام کر رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا پہ جو خبریں چل رہی ہیں اسپیشلی پینشن کے حوالے سے کہ پینشن ہماری گورنمنٹ ختم کر رہی ہے یا ختم کرنے پہ سوچ رہی ہے تو اس طرح کوئی بات زیر غور نہیں ہے گورنمنٹ کے لیول پر ہاں ہم یہ کر رہے ہیں کہ پینشن کو سسٹینبل بنانے کے لیے اس کو ڈیفائنڈ بینفیٹ کی وجہ ہے ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو کہ دنیا کے بیجورٹی ممالک میں ہے ہمارے ریجن میں بھی ہے ایون پاکستان میں مختلف جو اچھی کمپنیاں ہیں اس میں بھی ہے کہ کنٹریبیوشن ایمپلائی بھی کرتا ہے اس کا میچنگ یا اس سے کم یا زیادہ ایمپلائیر کرتا ہے اس کے اوپر اس پر گروت آتا ہے اور انڈ اپ دے دے جب ایمپلائی ریٹائر ہوتا ہے اس کو اپنے ساتھ وہ لے کی جاتا ہے ہم بھی اس طرح کر رہے ہیں اس بات پر ضرور غور ہو رہا ہے کہ جتنا ایمپلائی کنٹریبیوٹ کرے گا اس سے ڈبل گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرے گی اس سے اوپر اس پر گروت آئے گی اور جب کسی بھی وجہ سے اس کی سروس ختم ہوگی وہ خود ریزائن کرے گا وہ ریٹائر ہوگا خدا نہ خواستہ اس کی ڈیت ہوگی تو اس کو بہت ہی آسان طریقے سے وہ پیسے دوبارہ ملیں گے جو اگزسٹنگ سکیم ہے اس طرح یہ سسٹینیبل نہیں ہے آئندہ پانچ سے چھ سال میں ہم از ای گورنمنٹ صرف سیلری اور پینشن دیتے رہیں گے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اور گورنمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا اچھار ہے وہ ساری صوبے کی پاپولیشن کا لس دن تری پرسنٹ ہے تو گورنمنٹ تو ہنڈڈ پرسنٹ پاپولیشن کی ہے اگر یہ سیلری اور پینشن ہم ڈبل بھی کریں گے تو اڈھائی سے پانچ پرسنٹ کی پاپولیشن کو کور کریں گے تو جتنا زیادہ ہم پیسہ ڈیولپمنٹ پر لگائیں گے تو جو لوگ گورنمنٹ کے ساتھ ڈیولیٹی نہیں ہے گورنمنٹ کے پیرول پر نہیں ہے تو ان کو فائدہ ہوگا